آج تک ہم سمجھتے آئے تھے کہ یہ انڈیا کا بورڈر ہے مگر اب انڈیا یہاں بھی ہے اور یہاں بھی اور ان تمام جگہوں پر بھی اس کا مطلب ہے کہ انڈیا اپنا نیبل فوٹپرنٹ انڈیا نوشن میں ایکسپینڈ کر رہا ہے جو کہ بہت جلد اسے ایک ریجنل پاور سے سپر پاور بنا سکتا ہے there is a strong possibility اور بہت سے ایکسپورٹس اس کی پریڈکشن بھی کر چکے ہیں کیونکہ تقریباً 80 فیصد global trade انڈیا نوشن سے ہو کر گزرتا ہے اور اس ریجن کی dominance جس کسی کے ہاتھ میں بھی ہوگی وہ اس trade کو کنٹرول کر سکتا ہے اور انڈیا اس وقت یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر آخر انڈیا کا انڈیا نوشن کو dominate کرنے کا مقصد کیا ہے اور وہ اسے کس طرح حاصل کر رہا ہے تو میرا نام ہے حارس احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حارس ایکسپلینز انڈیا نوشن ایک وافت تھیٹر ہے جو ایسٹ میں ویسٹن کوسٹ آف آسٹریلیا سے شروع ہو کر ویسٹ میں مزمبیق چینل پر ختم ہوتا ہے یہ نوشن تقریباً 80 فیصد world trade کیلئے استعمال ہوتا ہے اور دنیا کا 40 فیصد آئل بھی یہی سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس ریجن کے اطراف موجود ممالک میں تقریباً 2.7 بلین لوگ آباد ہیں یہ سب باتیں اس ریجن کو جیو سٹرائٹیجکلی بہت امپورٹن بنا دیتی ہیں اور اس ریجن کا کنٹرول یا سپیسیفیکلی اس پر موجود چوک پوائنٹ پر نیبل پریزنس کے رکھنے سے کوئی بھی ملک وولڈ ٹریٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے اگر ہم آج کی بات کریں تو یونائیٹڈ سٹیٹس بریٹن اور فرانس اس ریجن میں میجر پریزنس رکھتے ہیں جو کہ شاید سننے میں آپ لوگوں کے لیے بہت شاکنگ ہو مگر یہ ایک فیکٹ ہے اور اس وقت انڈیا اور چائنہ اس ریجن میں اپنی نیبل پریزنس کو بڑھا کر اسے ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انڈیا کے لیے اسے کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے اس کے بیچے تین میجر ریزنس ہیں فرسٹ انڈیا کی اپنی نیشنل سیکیورٹی بگرز انڈیا خود اس ریجن میں واقع ہے سیکنڈ انڈیا کی گروئنگ ایکنومک پاور اور پاپیولیشن جس کی بیسس پر انڈیا کی پاور پروجیکشن اس وقت آؤٹ ورڈ ہے تاریخ ہمیں بار بار یہی سکھاتی ہے کہ جب بھی کوئی ملک ایکانومی اور پاپیولیشن کی اعتبار سے مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ملٹری کو مضبوط کرتا ہے اور اپنی پاور کو باہری دنیا میں پروجیکٹ کرتا ہے اور اسی طرح سپر پاورز وجود میں آتی ہیں تھرڈ اور موسٹ امپورٹنٹ کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا دشمن اس سے سراؤنڈ کر لے جو کہ انڈیا کے کیس میں چائنہ کر رہا تھا اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز کی مضب سے جس میں چائنہ، مینمار، سری لنکا، پاکستان اور جبوٹی کے پورز کو یوز کر کے اپنا سی ٹریڈ روڈ بنا رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان کو یوز کر کے ایک اور لینڈ روڈ بنا رہا ہے جو کہ انڈیا کو سراؤنڈ کر رہا ہے اب افکورس ان ٹریڈ روڈ کی سیکیورٹی بھی چائنہ کے ہی ذمہ ہے جس کے باعث چائنہ انڈیا نوشن ریجن میں اپنی نیول پریزنس کو بڑھا رہا ہے جیسے کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا نے بھی اپنی نیول پریزنس کو بڑھانا شروع کر دیا ہے چاہے دوسری کنٹریز کے ساتھ الائنسز کی صورت میں ہو جیسے کہ آکس اور کواڈ یا پھر انڈیویجویل نیول پاور کو پروجیکٹ کر کے تو وہ انڈیا کیسے کر رہا ہے تو یہ سننے سے پہلے جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ ہماری کمیونٹی گرو کر سکے تو جیسے کہ چائنہ نے اس وقت انڈیا نوشن کے تقریباً تمام چوک پوائنٹس پر اپنی پریزنس کو آئیدھر نیول بیسلز بنا کر یا پھر دوسری کنٹریز کے پورٹس کو یوز کر کے میچور کر لیا ہے اور بائی دو وی اسے سٹرائٹیگی کو سپرنگ آف پرلز بھی کہتے ہیں اور بائی دو وی جس تو ایڈ سم کانٹیکسٹ چوک پوائنٹس کا مطلب وہ سمندری راستے ہوتے ہیں جو اتنے نیرو ہوتے ہیں کہ انہیں بلوک کرنے سے شپس کی موویمنٹس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اب جسٹ امیجن اگر آج انڈیا اور چائنہ کے بیچ جنگ ہو جائے اور چائنہ کی پریزنس ان تمام چوک پوائنٹس پر موجود ہو تو چائنہ بہ آسانی انڈیا کے ٹریٹ کو بلوک کر سکتا ہے تو اس لیے انڈیا نے اس سٹرنگ آف پولز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی نیکلس آف ڈائمنڈ سٹرائٹیجی پر عمل درامت شروع کیا جس کے ذریعے انڈیا بھی ان چوک پوائنٹس کے نزدیک اپنی نیویل پریزنس بنا رہا ہے جیسے سپریڈ آف ہورموس کے نزدیک چائنیز پاکستان کے گوادر پورٹ پر موجود ہیں اور افریقہ کی کنٹری جبوٹی میں ان کی نیویل بیسز ہیں تو انڈیا نے انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی بیس اومان کے دکم پورٹ میں بنا لی یہی وہ پورٹ ہے جہاں سے انڈیا کی آئل امپورٹ ہو کر گزرتی ہے اس کے علاوہ ایران کے چاہ بہار پورٹ کو ڈیویلپ کرنے میں بھی انڈیا ایران کی مدد کر رہا ہے جس کا مطلب ہے انڈین پریزنس ان گلف آف اومان ویسٹ میں اگر بات کریں تو افریقہ کے نزدیک مزمبیک چینل پر جہاں چائنی کی پریزنس ہے وہیں ایک آرکیپیلجک سٹیٹ ہے جس کا نام ہے سیشلز انڈیا اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اپنی نیویل بیسز بنا رہا ہے اور جس آئیلنڈ پر بنا رہا ہے اسے ازمشن آئیلنڈ کہتے ہیں اس کے علاوہ ایسٹ میں اگر بات کریں تو سٹریٹ آف مولکہ کے پاس سنگاپور میں چنگی نیویل بیسز پر انڈیا نیوی کا ایکسس ہے جو کہ انڈیا پرائم منسٹر نرندر مودی نے سنگاپور گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے حاصل کیا ساتھی دوہزار اٹھارہ میں انڈیا نے انڈونیشیا کے سابن پورٹ پر بھی اپنا ملٹری ایکسس بنا لیا اور یہ دو پورٹس انڈیا کے نیکلس کے سب سے امپورٹن ڈائمنڈ ہیں اور وہ اس لیے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے چائنہ کی 70 فیصد آئل ایمپورٹس ہو کر گزرتی ہیں اور اس کی 60 فیصد ایکسپورٹس بھی یہی سے گزرتی ہیں اس کے علاوہ اسی ریجن میں ویٹنام میں بھی انڈیا نیویل پریزنس موجود ہے جو کہ پورٹ آف کیمران پر ہے ایز ویٹنام ایز ون آف دی بگیسٹ انڈیا ملٹری کویپمنٹ ایمپورٹر فار ایسٹ میں جاپان کے ساتھ بھی انڈیا کا میوچل ملٹری کوپریشن ایگریمنٹ ہے جس کے تحت یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے وارٹرز اینڈ بیسس کو یوز کر سکتے ہیں یہ تو صرف سمندر کی بات تھی انڈیا نے لینڈ کے تھرو بھی چائنہ کو انسرکل کرنے کے لیے منگولیا کو انفلونس کرنا شروع کر دیا ہے جس کی مثال انڈیا کا منگولیا کو ایک بلین ڈالر کریڈٹ دینا ہے فور انفرسٹرکچل پروجیکٹس تو اس طرح انڈیا چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی جیو پولٹیکل سٹرائٹیجی پر عمل پہ رہا ہے اور اس کے حصول میں اس وقت انڈیا نوشن ریجن کو ڈومینیٹ کر رہا ہے مگر آخر پاکستان انڈیا نوشن میں کیا کر رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان انڈیا نوشن سٹرائٹیجی پر بھی ایک ویڈیو بنائیں تو وہ بھی ہمیں کومنٹس میں بتائیے لاتيگ جیو پاکستان انڈیا نوشن جیو پاکستان انڈیا نوشن